بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ایک اور کرکٹ کے حوالے سے انیلیسس لے کے آ رہے ہیں اور وہ ہے افغانستان کی پاکستان کے خلاف جیت یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بڑے بڑے اپسٹس ہوئے ہیں ورلڈ کپ میں بھی اور ورلڈ کپ کی ہسٹری میں بھی چھوٹی ٹیمیں اکثر بڑی ٹیموں کو ہرا دیتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر جو سوشل میڈیا پر ایک طفان کھڑا ہوا وہ تھا ابراہیم زدران کا یہ بیان کہ وہ اپنی اس فتح کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ان ریفیجیز کے نام جو کہ افغانستان کی طرف جا رہے ہیں جن کو پاکستان نے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلے جائیں اور اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک چیز ذہن میں پیدا ہو رہی تھی کہ شاید ہماری ایکانومی کی ڈاؤن فول کی بھی وجہ تھے خاص طور پر ڈالر کی قیمت جو زیادہ ہو رہی تھی ڈالرز کو سمگل کیا جا رہا تھا انہی افغان پناہگزین کی مدد کے ساتھ اور اس کے ساتھ سیکیورٹی سیچویشن ہماری جو ورس ہو رہی تھی تو یہ افغان مہاجرین تھے جن کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا اس سے پہلے اس میچ سے پہلے جب محمد رزوان جو کہ پاکستانی پلئر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی فتح کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کے نام تو اس کے بعد ابراہیم زدران کا یہ کہنا کہ وہ اپنی فتح کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ان افغان مہاجرین کے نام اس سے ایک پولٹیکل فروڑ پیدا ہوا عام طور پر پاکستان کے جو شائقین ہیں اور افغانستان کے شائقین ایک دستے کے خلاف الزامات اور خاص طور پر پاکستان کی طرف سے ہی کہا جانا کہ افغانی نمک حرام ہیں اور انہوں نے سب پاکستان سے حاصل کیا پاکستان ان کو شیلٹر دیا پاکستان نے ان کو روٹی دی اور اس کے بعد پھر وہ نمک حرامی کر رہے ہیں تو اس کا تھوڑا انیلیسس ہم کہہ لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو افغان جو عام لوگ ہیں ان کے دلوں میں پاکستان کے بارے میں یہ جو ڈس لائکنگ ہے وہ کیسے آئی ہیں حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ faith is thicker than blood both of them share the same faith ایک ہی faith ہے ان کا جو پاکستان کی ہسٹری اور افغانیستان کی ہسٹری آپس میں ایک ہے تو پھر اتنی ساری ناچاکیاں کیسے آ گئیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے فخر سے اپنی کتابوں میں محمود غزنوی کے بارے میں پڑھاتی ہیں غوری کے بارے میں پڑھاتی ہیں محمد بن غوری جن کو شابد شابدین غوری بھی کہا جاتا اپنے میزائلوں کے نام ان کے ان جو بڑے ہیں ان کے اوپر رکھے ہیں اور اس کے بعد عبدالی جو کہ افغانستان کے ایک اور بادشاہ تھے جنہوں نے افغانستان نئی افغانستان کی بنیار ڈالی اس سے پہلے تو افغانستان بقاعدہ ایک نام کے طور پر ملک پہ نہیں تھا تو اگر یہ تینوں کے تینوں ہیروز کو ہم لیں تو یہ سارے ہیروز کو انڈینز نہ پسند کرتے ہیں بلکہ نفرت کی حد تک ناپسند کرتے ہیں غزنوی کو وہ اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ ان کو لٹیرا ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے بارے میں کہتے ہیں پھر اس کے بعد محمد بن غوری جنہوں نے دیلی سلطنت کی بنیاد بھی رکھی ان کو بھی اچھے ناموں سے یاد نہیں کیا جاتا اور عبدالی نے جو کہ انہوں نے مرٹھاز جو ہندوز تھے ان کو شکست تھی پانی پت کی تیسری بیٹل میں ان کو بھی کوئی اتنا اچھا یاد نہیں کیا جاتا لیکن اس کے باوجود افغانس کی اور انڈینز کی آپس میں اتنی اچھی کیسے ہو گئی اگر پاکستان بیچ میں نہ ہوتا اور آج پاکستان بھی انڈیا ہی ہوتا تو افغانستان کی انڈین گورنمنٹ جو کہ ہندو گورنمنٹ ہوتی اس کے ساتھ بھی اتنی ہی پریشان کن حالات ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے بارڈرز کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ شیر ہوں تو وہ پرابلمس ہوتی ہیں ہمیشہ نیبرز کے ساتھ زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ پرابلمس ہیں انڈیا کے بھی اپنے دوسرے جو فرنجز کی اوپر نیبرز ہیں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بھی ڈس پرسٹ کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو عام طور پر ہر کنٹری اپنے نیبر کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں بناتی لیکن نیبر کے نیبر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بناتی ہے چانکیا کوٹلیا کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ نیبر کا نیبر آپ کا صحیح جینون سٹریٹیجک فرنڈ ہوگا آپ انڈیا کے مثال لے لیں تو انڈیا نے اگر پاکستان کے ساتھ فرنڈشپ نہیں کی تو پاکستان کے فرنڈز کے ساتھ ان کی فرنڈشپ ہے جیسے کہ افغانستان ہے ایران ہے آپ انڈیا کے بارڈرز کے ساتھ چائنہ ہے تو چائنہ کے ساتھ ہسٹوریکلی ان کی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے لیکن چائنہ کے نیبر جو کہ رشیہ ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ان کے رہی ہیں پاکستان کا بھی یہی حال ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس سکت تو پاکستان کے کسی بھی نیبر کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں چائنہ کے کہا جاتا ہے کہ نیبرز آپ کی کند ہوتی ہیں کند کا مطلب آپ کی سپورٹ ہوتی ہیں جیسے کہ بھائیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی بھائی کی سپورٹ ہوتی ہیں کند ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو بلڈ ہے اس سے زیادہ تھک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو نیبرز کے ساتھ اگر آپ کے اچھے تعلقات رہی ہیں تو اس کو کند سمجھ جاتا ہے تو ایک تو پولٹیکل کنسیڈریشن اس کی بھی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ نائنٹین ایٹیز میں پاکستان کے پاس ایک موقع تھا افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کا پاکستان نے سپورٹ بھی کیا مہاجرین آئے ایک اندازے کے مطابق جو کہ یونو کی رپورٹ ہے کو تقریباً سترہ لاکھ کے قریب مہاجرین پاکستان میں آتے ہیں یہ شاید زیادہ لاکھوں کی تعداد سے مہاجرین پاکستان میں آئے مجھے اگر فگر یاد نہ ہو تو میں پیش کی اپالوجی اس میں سے اب اس وقت جو مہاجرین رہ رہے ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں اور کچھ ہزاری مہاجرین شاید اس وقت تک واپس جا چکے ہیں اور بہت کم باقی سارے لیگل ہیں اور وہ یہاں رہ رہے ہیں ان کے پاس لیگل ڈاکیمنٹس موجود ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ افغانستان کے لوگ پاکستان کو اب اتنا پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ کئی لوگوں کو تو تفسرے کرتے ہیں یہ سونا ہے کہ وہ اسرائیل سے اتنی نفرت نہیں کرتے جیتے پاکستان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں ریزن ریزن کیا یہ آپ سب کو بتا ہے اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کا ایولیشن بھی ریفیجی کیمپس میں ہوا یہاں پہ ان کو ٹریننگ دی گئی پاکستان نے انفرسٹرکچر دیا پاکستان نے کوچ دیئے اور پاکستان کے اکیڈمیز میں ان کو ڈیولپ کیا گیا پھر انڈیا نے بھی ان کے اوپر ہاتھ رکھا سب سے بڑی اس کی ریزن یہ ہے کہ جب نائن الیون کا اٹیک ہوتا ہے تو نائن الیون اپرسٹان کے اٹیک کے بعد پاکستان ایک یو ٹرن لیتا ہے طالبان کے خلاف چلے جاتا ہے اور امریکہ کو ایک لوجسٹکس سپورٹ دیتا ہے پاکستان کی ٹیڈیٹری کو استعمال کرنے کی اجادت اور امریکہ میکسیمم جو لوجسٹک سپلائی ہو پاکستان کے ذریعے سے کرتا ہے اب ایک چیز جو پاکستان کے بارے میں کہی گئی وہ کابل میں بیٹھی گورنمنٹ بھی جو کہ پرو امریکن گورنمنٹ بھی ہے اور امریکہ بھی اور انڈیا بھی ہے تینوں ملکے پاکستان پر یہ الزام لگاتے رہے کہ پاکستان اس پلائنگ ڈبل گیم ایک طرف تو پاکستان کچھ طالبان کے خلاف ایکشن لے رہا ہے جس میں ٹی ٹی پی بعد میں مرش ہو کے آتی ہے لیکن کچھ طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے بلکہ ان کو شلٹر دیتا ہے اور ان کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہے جب بھی ان کو افغانستان میں مارا جاتا ہے وہ بھاگ کے پاکستان میں آ جاتی ہیں اور پاکستانی آرمی ان کے خلاف کچھ نہیں کرتی ہے جو افغان طالبان کہلاتے تھے اور حقانیس خاص طور پر حقانیس جو تھے وہ ہمیشہ آئی ایس آئی کے ساتھ یہ الزام لگتا رہے کہ آئی ایس آئی کے ساتھ ان کا کافی اٹھنا بیٹھنا تھا تعلقات تھے ایمن پاکستان میں ایک ارگنیزیشن ہے لشکر تائبہ اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ حقانیس کے ساتھ جڑ گئی ہے اور افغانستان میں جو انڈیا اور انٹیٹ اٹیکس ہیں وہ لشکر تائبہ کر رہی ہے حقانیس کے ساتھ مل کر یہ الزامات بھی لگتے رہے پاکستان کی اوپر تو تینوں کنٹریز جو ہیں جو اس وقت افغانستان کی اس وقت کی گورنمنٹ امریکہ اور انڈیا لیکن امریکہ پھر بھی پاکستان کو چھوڑنے کے لیے کیوں نہیں تیار تھا مکمل طور پر کٹ آف کرنے کے لیے اس کی وجہ تھی کہ پاکستان اس کی مجبوری تھی پاکستان کی لوجسٹک سپورٹ چاہیے تھی اور لوجسٹک جو کوریڈور تھا پاکستان کا اس کو استعمال کرنا ہی تھا ادروائز امریکہ بھی کچھ خوش نہیں تھا بہت سے ڈاؤٹس تھے ان کے ذہن میں لیکن انڈیا نے ان روڈز بنائی افغانستان میں کام کیا پل بنائے روڈز بنائے ان کے انفرسٹرکچر بلڈ کیا اور اپنی کلچر کو وہاں پہ پرموٹ کیا اگر آپ اس زمانے میں کابل میں جا دیکھتے تو انڈین موویز انڈین کرکٹرز کے پوسٹرز انڈین پروڈکٹس آپ کو وہاں پہ عام مل سکتی تھی کیونکہ انڈیا چاہتا تھا کہ کابل اور کابل سے بھی آگے سینٹرلیشن سٹیٹس کی مارکٹ کے اوپر وہ قبضہ گئے لیکن انڈیا پرموٹڈ اٹس سوفٹ پاور نوٹ ہارٹ پاور پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان اپنی ہارٹ پاور کو پرموٹ سپورٹ کرتا ہے افغانستان میں مثلا پاکستان انٹرفیورنس کرتا ہے کبھی ایک فیکشن کو سپورٹ کرتا ہے کبھی دوسرے فیکشن کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان جو ہے افغانستان میں سٹریٹیجک ڈیفت ڈونڈتا ہے اس کی مجبوری ہے کیونکہ انڈیا بڑا ملک ہے پاکستان ایک نیرو ٹیریٹری ہے تو پاکستان کے پاس چونکہ ڈیفت نہیں ہے تو افغانستان میں اپنی جو سپورٹڈ گورنمنٹ لاکر آپ پاکستان کے اوپر لگتے بھی رہی ہیں اور کچھ حد تک ٹھیک بھی ہیں اب انڈیا نے اپنے آپ کو جب پرموٹ کیا ان بیس کس سالوں میں تو انڈیا کے بارے میں ایک اچھا تاثر افغانیوں کے دل میں بیٹھ کے حالانکہ انڈینز اس وقت کی جو ہندتوہ گورنمنٹ ہے وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتی ہے ایک انٹی مسلم کیمپین ہے جو کہ چل رہی ہے مائنورٹیز کے نام پر سب سے زیادہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ افغانز کو پسند کرتی ہیں وہ افغانز کے بارے میں اچھے ایکسپریشنز دیتے ہیں تو اس کا صاف مطلب ہے پلٹیکل کنسیڈریشنز جو کہ پاکستان سے نفر ہے تو وہ افغانیوں سے محبت نہیں کرتی ہیں اگر افغانیوں سے محبت کرتے تو شاید غزنوی سے محبت کرتے محمد غوری سے محبت کرتے یا پھر اس کے بعد عبدالی سے محبت کرتے لیکن وہ پاکستان کی اداوت میں پاکستان کی دشمنی میں ان کو اچھا کہتے ہیں اگر آج پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ انڈیا ہی ہوتا ہے یا بریٹش ہوتا ہے کیونکہ جب بریٹش یہاں پہ تھا تو بریٹش کے ساتھ افغان تعلقات ٹھیک نہیں تھے پھر اس کے بعد جب بریٹش کے جانے کا وقت ہوا تو وہ ہندوز کے خلاف بھی بولتے تھے اب اس کے بعد جب پاکستان یہاں پہ بن گیا تو وہ پاکستان کے بھی خلاف ہیں ریزن ایک ہی ہے 1947 کے بعد افغانستان نے پاکستان کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا افغانستان is the only country in the world we did not recognize پاکستان in UNO as a member as an independent state because افغانستان کا اس وقت سے کہنا یہ تھا کہ بریٹش نے ان کے کچھ علاقے ہتھیا کر شامل کر لیے تھے انڈیا میں جو کہ 1947 کے بعد پاکستان کا حصہ بن گئے وہ والے علاقے جن میں پکتونز رہتی ہیں جیسے فاٹا کا ایریا ہے یا پھر پکتون ایریا جو کہ KPK میں ہیں اور کچھ پکتون پاکٹ جو کہ northern بلوچستان میں یہ سارے ایریا سو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں دے دیں ہمارے تعلقات اچھی ہو جائیں گے پاکستان نے کافی دفعہ 1947 سے لے کر آن ورڈ ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی جیسے 1947 کے بعد 1948 میں جب قائد آزم نے افغان ڈیلیگیشن کے ساتھ بات چیت کرتے یہ آفر کروائی کہ افغانستان ہماری جو ٹرانزٹ فسیلٹی ہے وہ استعمال کرے وہ arabین سی تک اپنی ٹریٹ کو لے کے جائے ہم ان کو یہ فسیلٹی دیتی ہیں مگر اس کے بدلے میں افغانستان اپنی اس ڈیمانڈ کو ڈراب کر دے کہ پکتون علاقے ان کو دے دیے جائیں جب وہ نہیں مانے تو انہوں رشاہ کا راستہ کوریڈور استعمال کیا جو کہ بڑا لمبا ہے کافی کٹھن ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ تعلقات نہ بنائیں سٹیٹ لیول کے اوپر ہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹین ایٹیز تک رشاہ کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے سٹیٹ لیول تک لیکن ان کے لوگ پھر بھی پاکستانی لوگوں سے محبت کرتے تھے جیسے نائنٹین سکسٹی فائف کی وار کے دوران میں جو سٹیٹ تھی افغانستان کی وہ تو نیوٹرل رہی لیکن جو لوگ تھے وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے اور ان کی جو محبت اور پیشن ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی سائٹ کی اوپر بھی رہا نائنٹین ایٹیز میں صورتحال تبدیل ہوتی ہے جب 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 رشاہ انویٹ کرتا ہے افغانستان میں اور افغانستان کے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان اور امریکہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے ان کی اپنی پولٹیکل کنسیڈریشنز یہ ہیں کہ رشا کو ناکام بنانا چاہتا تھا امریکہ اور پاکستان چاہتا تھا کہ رشا کسی طریقے سے پاکستان میں داخل نہ ہو جائے اس کے ساتھ ہی پاکستان کو ان روٹس مل گئے افغانستان کے اندر تو کیونکہ مجاہدین کا ایک بہت بڑا انفرسٹرکچر پاکستان میں اسٹیبلش کیا گیا جہاد لڑا گیا جہاد میں کامیابی ہوئی لیکن جہاد کی کامیابی کے بعد وہ سمرات وہ فروٹس پاکستان کو مل نہ سکیں اس کے بعد افراتفری پہل گئی افغانستان میں ڈیفرنٹ جو متحارب گروپ تھے فیکشنز تھے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور پھر پاکستان کا رول نیگٹیو رہا پاکستان نے ایک بیلنس اپروچ اپنانی کی بجائے سائیڈز لینی شروع کر دیں پہلے سبقتاللہ مجددی کی سائیڈ لی وہ ناکام ہوا تو ربانی اور احمی شاہ مسود کی سائیڈ لی وہ ناکام ہوا تو پھر گلبدین حکمتیار کی سائیڈ لی وہ ناکام ہوا تو پھر تالیبان کی سائیڈ لی اور تالیبان کابل میں جب آ گئے تو باقی جتنی بھی ایتھنی کمیونٹیز تھیں کیونکہ تالیبان پشتون تھے اور باقی جو ایتھنی کمیونٹیز تھیں ہزارہز تھے اوزبک تھے تاجک تھے اور جتنے بھی دوسری تھے کیونکہ افغانستان ایک ایسی کنٹری ہے جس کے اندر کوئی بھی ایتھنی سٹی میجورٹی میں نہیں ہے کوئی بھی میجورٹی باقی ساری مائنورٹی کچھ پاپولیشن کی حد تک پشتون تھوڑے سے زیادہ ہیں تو پاکستان کی سائیڈز لینے کی وجہ سے جو ناکرن الائنس تھا اس وقت جو باقی جتنی ایتھنی سٹیز کو ریپریزنٹ کرتا تھا وہ پاکستان کے خلاف ہو گیا اور سینٹیمنٹ پاکستان کے خلاف کافی ہائی تھے کیونکہ پاکستان کو تالیبان کا سپورٹر سمجھا جاتا تھا اور تالیبان کو اردو سپیکنگ پشتون کہا جاتا تھا کیونکہ زیادہ تر یہ ریفیوجی کیمپس میں سے آئے تھے یا پھر فاتا کے ایریا اور پاکستان میں موجود جو دیوبندی مدرسہ سے وہاں سے یہ آگے آئے تھے افغانستان میں تو نہ صرف یہ بلکہ ریجن میں بھی پاکستان آلموسٹ آئیسولیٹ ہو گیا ایران جو ہے وہ تالیبان کے خلاف کھڑا تھا یعنی پاکستان کے خلاف کھڑا تھا رشیہ تالیبان کے خلاف کھڑا تھا یعنی پاکستان کے خلاف کھڑا تھا انڈیا بھی اسی طریقے سے تالیبان کے خلاف نوردن آلائنس کو سپورٹ کر رہا تھا تو وہیں پر ہی انڈیا نے اپنا انفرنس پڑھانا شروع کر دیا کیونکہ پاکستان نے اپنے سارے انڈے تالیبان کی ٹوکری میں رکھ دی ہے ہوا یہ نائن الیون نائن الیون ہوا تو پاکستان کو یو ٹرن لینا پڑا یعنی وہی تالیبان ان کو سپورٹ کر رہا تھا ان کے خلاف جانا پڑا اور وہ ظاہر ہے پاکستان کی آمس ٹویسٹنگ کی گئی اس کو رگیدہ گیا اس کو تھرٹ کیا گیا کہ آپ ہمارا ساتھ دونی تو آپ کو ابھی وہی حشر کریں گے توڑا بورا میں ہم نے تالیبان اور القاعدہ کا کیا حال پاکستان ان کے ساتھ شامل ہو گیا اب ہوا یہ کہ پاکستان ڈائلما کا شکار ہو گیا اگر وہ افغان تالیبان کو بلکل سپورٹ نہیں کرتا یا پھر وہ تقریبا ختم ہو جاتی ہے تو انڈیا کے خلاف مجھے کون سپورٹ کرے گا اور دوسری طرف جو تالیبان کے کچھ ریبلز تھے جو پاکستان کے خلاف ہو گئے اس کے خلاف کاروائی بھی کرتا رہا اب اس سے نہ تو کنزروٹیو جو ایلمنٹ ہے افغانستان کا وہ پاکستان کے ساتھ رہا اور لبرل تو پہلے ہی نہیں تھا اور لبرل جو سنٹیمنٹس تھی وہاں پہ افغانستان میں کابل میں اور ہر جگہ پہ وہ انڈیا کے ساتھ تھی یہ وہ سارا تناظر ہے جس کو ہم لے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے امیج کو خود خراب کیا صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ پاکستان's policy remained انڈیا oriented اور انڈیا کے خلاف strategic depth ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاکستان اس ٹیررزم کی depth میں جا پہنچا اتنی بڑی فوج جو ٹیررسٹ کی ہم نے تیار کی وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئی اور پاکستان کی اور افغانستان کی جو civil society ہے جس نے سفر کیا ان مجاہدین کے ہاتھوں وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئی یعنی کہ پاکستان نہ ادھر کہہ نہ ادھر کہہ تو جب ہم یہ question کرتے ہیں کہ بھئی کیوں افغانس انڈیا سے پیار کرتے ہیں کیوں افغانس پاکستان کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ اتنے disloyal کیوں ہو گئے ہیں بلکہ پاکستان نے تو ان کو shelter دیا تھا ان کے لیے لڑے تھے تو بی اے بھی سارا background ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں اس میں ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم soul searching کریں اپنے گریبانوں میں بھی 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 جھنگیں اس کے بعد پھر ہم کیونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے عام طور پر انڈیا ہمیشہ افغانس انڈ کے ساتھ دوستی رکھے گا کوئی نیبر نیبر ہے انڈر چانکی اس پالیسی انڈیا کی مجبوری ہے کہ نیبر کے نیبر کے ساتھ تعلقات رکھیں so that پاکستان should be sendwished and that has been the policy of many countries انڈیا تو خاص طور پر محبت پیار soft power کا image کسی کے معاملات میں interference کرنے کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم اپنے آپ کو internally strong کریں اور strong کرنے کے بعد ایک دفعہ ہم نے strong کر لیا تو پھر دیکھیں دنیا آپ کے لیے خود strategic depth بن جائے گی دنیا آپ کو خود آ کے کہے گی بھی آپ کی economy اچھی ہے آپ کے لوگ اچھی ہیں آپ آپ بڑے educated talented لوگ ہیں تو we want to become the partners with you so ہمیں اپنا strategic depth منا لیں اس طریقے سے strategic depth نہیں بنتی thank you very much